موسیقی موسیقی آج اس آیت کریمہ کے انتخاب کیا گیا سورة البقرہ کی آیت نمبر دو سو ستاون کا یہ ایک حصہ ہے اللہ سبحانہ وتعالی نے اشارت فرمایا اللہ ولی جو الذین آمنو اللہ ولی ہے دوست ہے پشت پناہ ہے حمایتی ہے کن کا الذین آمنو وہ لو کے جو ایمان لائے یو خرجو من الظلمات الانور اللہ انہیں گمراہی کے اندھیروں سے نکال کر ہدایت کی روشنی کی طرف لاتا ہے بہت خصورت کلام اللہ ولی ہے ایمان والوں کا اللہ پشت پناہ ہے اللہ ان کا مددگار ہے اللہ ان کا حمایتی ہے اور کیا کرتا ہے اللہ انہیں گمراہی کے اندھیروں سے نکال کر ہدایت کی روشنی کی طرف لے کر آتا ہے ہدایت کے حصول کی دعا ہر نماز کی ہر رکت میں ہم کرتے ہیں پڑھتے نہیں کرتے ہیں جی دعا پڑھنی نہیں چاہیے دعا مانگنی چاہیے اکثر ہم لوگ دعا پڑھتے ہیں ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا ہم کیا مانگ رہے ہیں لیکن جب سمجھ کر ادا کریں گے الفاظ کو تو دعا پڑھ ہی نہیں جائے گی بلکہ دعا مانگی جائے گی وہ کیا ہے ہر نماز کے رکت میں اہدین السراط المستقیم اے اللہ سیدھے راستے کے ہدایت اتا فرما دیں اچھا یہ سیدھا راستہ کیا ہے وہ راستہ جو اللہ کی طرف لے جانے والا ہے ہدایت کیا ہے جنت میں داخلے تک اللہ کی رہنمائی اللہ کی تائید اللہ کی نصرت اللہ کی مدد اس کی ہمیں ضرورت ہے جنت میں داخلے تک اللہ کی رہنمائی اللہ کی نصرت اللہ کی مدد اس کی ہمیں ضرورت ہے چنانچہ جنت والوں کے قول قرآن نے نقل کیا جب جنت والے اللہ کے فضل سے جنت میں داخل ہوں گے تو کہیں گے الحمدللہ اللہ ذی حدانا لہذا وما کنا لنا تدی اللولا ان حدان اللہ سورہ عراف آیت نمبر فورٹی تری کل شکر تعریف اللہ کے لیے ہے جس سے یہاں تک کی ہدایت ہمیں عطا فرما دی اور ہم ہرگز ہدایت پانے والے نہ ہوتے اگر اللہ سبحان و تعالی ہی نے ہمیں ہدایت نہ دی ہوتی پتا چلا جنت میں داخلے تک ہدایت در ہدایت اور ہدایت پر ہدایت اور مستقل ہدایت کے ہم محتاج ہیں اس احساس کے ساتھ یہ دعا کرنی چاہیے اے اللہ ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت دے اور سیدھے راستے پر چلا بھی دے ایک اور بڑا خودصورت کلام ہے ایک حدیث قدسی میں مسلم شریف کی روایت ہے طویل حدیث کے درمیان میں اللہ تعالی یہ بھی فرماتا ہے اور اس حدیث کے خودصورت بات یہ ہے کہ اس میں دس مرتبہ یہ الفاظ ہے یا عبادی یا عبادی یا عبادی اے میرے بندو اے میرے بندو اے میرے بندو اللہ پکارتے ہیں اپنے بندوں کو اس میں ایک جملہ یہ بھی ہے اے میرے بندو تم سارے کے سارے گمراہ ہو سوائے اس کے جسے میں ہدایت عطا کروں تم مجھ سے ہدایت مانگو میں تمہیں ہدایت عطا کروں گا اے میرے بندو تم سارے کے سارے گمراہ ہو سوائے وہ جس کو میں ہدایت عطا کروں پس تم مجھ سے ہدایت مانگو میں تمہیں ہدایت عطا کروں گا یہ ہے اللہ کا اعلان بلکہ اللہ کی پکار صحیح مسلم کی حدیث قدسی میں کیا میں اور آپ اپنے آپ کو ہم اپنے آپ کو ہدایت کا موتاج سمجھتے ہیں کی نہیں جتنا یہ احساس دے اور جنت میں داخلے تک ہدایت کے موتاج ہیں جتنا یہ احساس ہوگا اتنا دل سے دعا مانگیں گے اللہ سبحانہ وتعالی سے سور فاتحہ میں بھی اور اس کے علاوہ بھی بڑا پیارے کلام ہے ایک حدیث ایک قدسی ہے ایک اور بخاری شریف میں بخاری شریف کی اس حدیث پہ پہلے بھی ذکر آتا رہا ہے اللہ تعالی فرماتے ہیں میرا بندہ مجھے دل میں یاد کرتا ہے میں اسے دل میں یاد کرتا ہوں میرا بندہ کسی مجلس میں مجھے یاد کرتا ہے مجھ سے بہتر مجلس فرشتوں کے سامنے یاد کرتا ہوں اللہ فرماتا ہے میرا بندہ ہی بالشت میں میری طرف آئے میں ایک ہاتھ بھر اس کی طرف آتا ہوں وہ ایک ہاتھ بھر میری طرف آئے میں دو ہاتھ بھر اس کی طرف آتا ہوں اور وہ چل کر میری طرف آئے اللہ فرماتے میں دوڑ کر اس کی طرف آتا ہوں ہمارے مانگنے میں کمی ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے عطا کرنے میں کوئی کمی نہیں ہے فرمایا اللہ و لیلذین آمنو اللہ ولی ہے پشت پناہ ہے دوست ہے حمایتی ہے ایمان والوں کا یخرجو من الظلماتی لنور انہیں گمراہی کے اندھیروں سے نکال کر ہدایت کے روشنی کے طرف لے کر آتا ہے اور سچی بات تو یہ ہے کہ اللہ ہی ہمارا اصل دوست ہے اللہ کے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا ایک اور حدیث سنانے کے لئے پہلے یہ حدیث پیش کر رہا ہوں آپ نے فرمایا کہ جس کسی نے مجھ پر احسان کیا مخلوق میں سے میں نے اس کے احسانات کا بدلہ چھکایا سوائے ابو بکر کے رضی اللہ عنہ ان کا بدلہ تو اللہ ہی عطا کرے گا پھر آپ نے فرمایا ایک اور موقع پر اگر میں کسی کو دوست بناتا تو میں ابو بکر کو بناتا رضی اللہ عنہ بگر نہیں بنایا کس کو بنایا اللہ سبحانہ وتعالی کو بنایا دنیا سے تشریف لے جارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری جملہ جو زبان مبارک سے جاری ہوا اللہم فر رفیق الاعلا بلی رفیق الاعلا اے اللہ تیری طرف تو ہی سب سے بڑا دوست ہے کیا آج ہماری دوستی سب سے بڑھ کر اللہ کے ساتھ ہے ہمارا محبوب اور مقصود اور مطلوب کیا وہ اللہ ہی ہے کیا اسی سے دوستی سب سے بڑھ کر ہم اختیار کرتے ہیں وہ تو کہہ رہے ہیں البقرہ کے آید عمد دوست ستہان میں اللہ علیہ وآلہ اللہ آمنو اللہ ایمان والوں کا دوست ہے پشپنا ہے ساتھی ہے حمایت ہی ہے انہیں گمراہی کے اندھیروں سے نکال کر ہدایت کے روشنی کے طرف لاتا ہے اللہ تعالی ہمیں مانگنے والا بھی بننے کی توفیق دے ہم ہدایت کی طلب رکھنے والے تڑپ رکھنے والے اور مانگنے والے بھی بنے اور اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہماری بھی دوستی صف سے بڑھ کر اللہ سے ہو ہمارا مقصود اور مطلوب وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہو اللہ ہمیں اس کے لئے مزید توفیق عطا فرمائے آمین یا رب العالمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ